بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب آپ کے لیے کل کے لیے کچھ سٹوک آپ کے ساتھ سجیسٹ کر دیتا ہوں جو کہ وولیم ڈیڈر سٹوک بھی تھے ان کے لیے پوزیٹیو ٹرینڈ ہے جسٹ ڈریٹ ٹریٹ کے لیے آپ کو سجیسٹ کروں گا تو اس کو ایز ایڈریٹ ٹریٹ کے لیے لیجئے گا ویکلی بیسس کے اوپر کنسیڈر مت کیجئے گا ٹکے ہیں آپ تو شروعات کرتے ہیں ہامنے ٹرک سے ہامنے ٹرک کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے ہامنے ٹرک نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے سیون روپیز ٹو پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس کا پیٹرن رکھ سکوں تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جو کینڈر سٹک بنی ہے لاسٹ وہ جس لائک شوٹنگ سٹار کینڈر لے لیکن جو پیٹرن بن رہا جناب تھری وائٹ سولجر تھری وائٹ سولجر پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ریکاوری کو فیور کر رہا ہے اور اس نے یہاں پر اپنا بریک آؤٹ بھی دیا جناب اپنی سپورٹ تھی سس روپیز ایٹی سس پیسہ کی اس کو بریک کیا ہے اور یہاں پر اس نے جناب اپنی جو سیکنڈ ریزنٹ بنتی ہے جناب اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کیے جو یہاں پر تھی اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے اس کو بریک بھی کیا ہے لیکن سسٹین نہیں کر پایا اور اپنی کلوزنگ اس کے بلو کیے جو کہ بنتی ہے سیون روپیز ٹونٹی پیسا کے اراؤنڈ اچھا جناب ہم نیٹوک کے پاس آپ ڈیلی چارٹ کے اوپر جو فرسٹ ریزسٹنس ہے وہ سیون روپیز ففٹین پیسا کیے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ریزسٹنس جناب وہ سیون روپیز فورٹی پیسا کی میجر ریزسٹنس ہے اگر سپورٹ کی بات کرنے تو جناب اس کے پاس سپورٹ ہے وہ سکس روپیز ایٹی سیسٹ پیسا کی اچھی سپورٹ ہے جہاں پر آپ چاہیں تو منٹی پلز اس کے پاس سپورٹس ہیں یہاں پر آپ بائنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو وولم جنریٹ ہو ہیں جناب لاسٹ فرائڈے کو ٹونٹی ون پوائنٹ ہیٹی فائی ملینز کے وولم جنریٹ ہو ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جناب ٹونٹی ایٹ اپریل کے بعد ہائیسٹ وولم جنریٹ ہوا ہے انٹرا ڈیلی بس کے اوپر فرائڈے کو تو وولم کے نا کافی اچھا انکریمنٹ ہے آر ایس آئی ایم ایس ایڈی کو چک کر لیتے ہیں تو جناب اس کی جو آر ایم ایس ایڈی ایم ایس ایڈی کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں تو بلش کروز آور جنریٹ ہوا ہے جسٹ جنریٹ ہوا ہے اور پوزیٹیو سائن دے رہا ہے پوزیٹیو سگنل دے رہا ہے ایم ایس ای ڈی اگر آر ایس ای کی بات کر دینا آپ آر ایس ای فیفٹی ٹو ہے فیفٹی ٹو ڈیلی بس کے اوپر ایس ای ایک اچھی آر ایس ای ہے ٹھیک ہے ناب تو میرے صاحب سے اگر بائی اون ڈیپ کی اندر اسٹیٹی چکی جائے ڈریٹیڈ کے لیے سکس روپیز ایٹی سیس پیسا کے اراؤنڈ بائی کیا جائے اور اس میں سے کوشش کیا جائے سیون روپیز ٹوئنٹی پیسا یا سیون روپیز ٹھانٹی پیسا کے اراؤنڈ تو بہتر ہوگا کیونکہ اس کے پاس جو میجر ریزسٹنس ہے وہ سیون روپیز ٹوٹی پیسا کیے اس سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر اسٹرپلوس کی بات کریں تو آپ کے پاس اسٹرپلوس ہونا چاہیے جنب یہ لیویل لنا چاہیے اگر اس لیویل کو کروز کر کے اس کے اچھی آئے تو پھر آپ بے شک اس میں سے اگزٹ لے لیں اگر سکس روپیز ٹوٹی فور پیسا سکس روپیز ٹوٹی فور پیسا کے راؤنڈ اپنا اسٹرپلوس آپ شیٹ کر سکتے ہیں اگر سکس روپیز ٹوٹی فور پیسا کو بریک کریں تو بے شک اس میں سے اگزٹ لیں ادھر وائز اس کے اندر اپنی پوزشن ہولڈ کریں اور بائی ٹھیک ہے جناب تو یو گیا فاسٹ سٹوک اور سکین سٹوک بنے چوز کیا جناب ڈبل جیل تو ڈبل جیل کا بھی ڈیلی چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اچھا جناب آپ کے سامنے غنی گلوبل ہولڈنگ ڈبل جیل کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے ڈبل جیل نے اپنی جو کلوزنگ ایجس کی ہے سیونٹین اوپیز ون پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجس کی ہے نیگیٹیو کلوزنگ دی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کا جو میجر ٹرینڈ ہے جناب وہ بیریش ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے فرائیڈے کو جو ڈیلی چارٹ کے اوپر کیا کلوزنگ دی ہے جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں نے چارٹ کو تھوڑا سا زوم کر دیا ہے تاکہ آپ کے سامنے پیٹر نہ سکوں تو جناب یہاں پر آپ دیکھیں جو کینڈی سٹک اپیر ہو رہی ہے وہ اور یہ شوٹنگ اسٹار شوٹنگ اسٹر کے انڈی سٹک اپیر ہو رہی ہے جو کہ ایک نیگیٹیو انٹیکیٹر دے رہی ہے تو جناب میرے حساب سے اس کی جو پوزیشن ہے اب تھوڑی سی رینج باؤنڈ ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ اور کریں گے تو لاسٹ ٹائم اپنا جس نے ہائی پوسٹ کیا تھا یہاں پر کیا تھا میں آپ کو ہائی لیٹ کر دیتا ہوں تو جناب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنا لاسٹ ٹائم ہائی ہائی پوسٹ کیا تھا جو سیکنڈ ہائی پوسٹ کیا جناب وہ بھی یہی کیا ٹھیک ہے اور جو تھاڑ اپنا ہائی پوسٹ کر کے اس کو بریک کر کے لیکن اپنی کلوزنگ اسی ریٹ کے اوپر اسی ایریا کے اندر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے جو کہ سیونٹین اوپیس کی پرائز بنتی ہے تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں جناب کہ اس کی یہ پوزیشن ہے وہ سیونٹین اوپیس کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور اپنے سیونٹین کو بریک کر کے اس کے اباو جو ہے یہ سسٹین نہیں کر پا رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو اس کے پاس جو اچھا سپورٹ بنتی ہے وہ ففٹین اوپیس کے اراؤنڈ بنتی ہے جہاں یہ ریباؤنڈ ہوا ہے دو بار تو میرے ساتھ سے ابھی تک اس نے اپنا جو ہے وہ لوور لو پوسٹ نہیں کیا ہے اور ابھی تک اپنے ہائی رائے کو پوسٹ کرتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے ایک رینج پونڈ پوزشن کے تریٹ کر رہا ہے ففٹین سے لے کے سیونٹین کی پرائس کے اندر یہ تریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میرے ساتھ سے اگر کل کی بات کروں میں dry trade کی تو اس کے اندر جو ہے سیل اون اسٹرنگت سیل اون اسٹرنگت کی اسٹریج رہے گی اچھا سیل اون اسٹرنگت کا مطلب جسٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ شورٹ کریں سیل اون اسٹرنگت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائس کے اندر کا سٹرنگ تھا ہے پرائیس ہائے سائٹ کے اوپر جائے تو آپ روفیٹ ٹیکنگ کریں یا ایکزٹ کر لیں یا ایٹلیس بریکن ایون کے اوپر آپ نکل جائیں اگر کوئی اس کو شورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھلے مرضی ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر شورٹ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے اندرے شورٹ کی سٹیٹیجی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس جو سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے جناب وہ فیفٹین روپیس نائنٹی ون پیسہ فیفٹین روپیس نائنٹی ون پیسہ کی اس کے پاس سپورٹ ہے اگر اس کی ریزیسٹنس کی بات کروں تو جناب اس کے پاس ریزیسٹنس بنتی ہے وہ بنتی ہے ایٹین روپیس فیفٹین پیسہ کی آراؤن جس کو اس نے ٹیسٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم فرائیڈے کو لیکن سسٹین نہیں کر پایا اور ابھی بھی اس نے اپنی کلوزنگ جو اپنی پریویس ہائے تھا سیونٹین روپیس کا جو کہ پہلے ریزیسٹنس تھی پھر بات پہ سپورٹ بن گئی ہے تو اپنی سپورٹ کے پاس ہی اپنی کلوزنگ اس نے ایجسٹ کی ہے اگر سیونٹین روپیس کو بریک کرے گا اگر آپ نے کل دیکھا کہ اولی بسس کے اوپر سیونٹین روپیس کو سسٹین نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اس کو شورٹ کر سکتے ہیں یہ سیفٹین روپیس نائنٹی ون کی جو سپورٹ ہے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر والیم وائز بات کروں تو جناب اس کے اندر نائنٹین پوائنٹ ففٹی ایٹ بلینز کے والیم جنرٹ ہوئے ہیں والیم کے اندر انکریمنٹ ہے کافی اچھے والیم لگے ہیں اور والیم جو لگے ہیں اس کے پاس اگر ہمیں بات کروں جناب ٹونٹی فائر اپریل ٹو ٹھاؤزن ٹونٹی ٹو کے بعد اس کے اندر ہائی اچھے والیم جنرٹ ہوئے ہیں انٹر ڈے بیسیس کے اوپر تو یہ بات غلط نہ ہوگی بلکل صحیح ہوگی آر ایس آئی اور ایم ایس ای ڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب اس کی جو ایم ایس ای ڈی ہے اس کی پوزیشن اچھی ہے اور بھولش کر آسو وہ جنرٹ ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں اور آر ایس ای کی جو پوزیشن جناب وہ فورٹی نائن ایس ای ڈی ہے ایس ای ڈی ہے ایس ای ڈی ہے اگر آپ کے پاس بائے ہے تو میں پوچھے سجل کروں گا کہ سیلون اسٹن پر رہے وہ اگر کوئی شوٹ کرنا چاہتا ہے تو بے شک اس کو جو ہے سیسٹین پلس میں سیسٹین سیونٹین ٹو پیسا سیسٹین اوپیس فیفٹی پیسا کے آراؤن آپ اس میں شوٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سٹاپ پروس لکھنا آپ کو ضروری پڑے گا ایٹین اوپیس کا اگر ایٹین اوپیس کو سیسٹین کرے گا تو مسئلہ کر دے گا شوٹ آلو کے لیے اور اگر کسی کا بائے ہے تو بے شک اسٹین پر سیل کر کے کوشش کریں یا کوئی فریش بائے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اچھا لیویل ہے جو میں آپ کو سپورٹ لائن گرین لائن دے دی ہے یہاں پر آپ بے شک آپ فریش بائے اس کے اندر کر سکتے ہیں ایٹین اوپیس نائن ٹی ون کی پرائس کے اوپر ٹھیک ہے جناب تو یہ دو اسٹوک کل کے لیے میں نے ڈریٹ ایٹ کے لیے آپ لوگوں کو سجسٹ کی ہیں کیونکہ تو ویسے بھی میں اپنے پر ہم گروپ میں شیئر کرتا ہوں تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب بلوگ کے ساتھ جو یوٹیوب کے میرے ویور سے ہیں ان کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ جو ہے کل کے لیے ڈریٹ ایٹ کے لیے سجسٹ کر دوں اس ویڈیو کو یہیں ہی اینڈ کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہوئے تو معافی طلبگار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اپنے دعا مجھے گا اللہ حافظ